اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں کومی ساکی بیوٹیپ چینل آج ہی میں بنہ رہی ہوں مزددار سی کوکونٹ پول چلیں دی فٹا فٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں انگریڈینٹ میں نے یہاں پر پیسا ہوا کھوپ رہ لیا ہے اس طرح کا جو فلیکس ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح کا جو ٹیکچر ہوتا ہے یہ میں نے کھوپ رہ لیا ہے یہاں پر ہاف کپ میں نے کنڈنس ملک لیا ہے کومیل مطلب اور جی اب میں نے ریڈ فوڈ کلر اور اورنج فوڈ کلر لیا یہ دونوں آپشنل ہیں اگر میں کوئی یہ کیوز کروں گی آپ چاہو تو اسکپ کر سکتے ہو وائٹ بھی بنا سکتے ہو چلے جی فٹا فٹ سے میں نے یہاں پر ایک ہیوی ڈیوٹی پین رکھ دیا اس کے اندر میں نے یہاں پر پیسا ہوا کھوپ رہ ڈال دیا بلکل میڈیم فلیم ہے بلکل لو بلکل لائٹ اور اس طرح سے ہم نے لائٹ ٹائٹ سا ییلو ٹون میں کلر دینا ہے ٹھیک ہے بس تھرٹی سیکنڈ زیادہ نہیں اس کو بلکل براؤن نہیں کرنا بس یہ میں نے فلیم کر دی آف تھرٹی سیکنڈ اونلی تھرٹی سیکنڈ فلیم آف کر دی اس کو اس طرح سے مکس کر دیا اب جی ہم اس کے اندر اس کو مکس کرتے رہیں گے تھوڑا سا تاکہ نیچے سے بلیک نہ ہو جائے براؤنہ ہو جائے اس کے اندرہ ایٹ کر دیتے ہیں کنڈینس ملک کنڈنس ملک اس پرے ہم پورا ایٹ کر دیں گے سا را segregation میں انہیں ڈال دیا کنڈنس ملک میں ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر سارا میں وہاں 거ز اس کو چھوڑیا اس کو وفیالی ملک کر دیا گناہش دیکھیں دیکھیں اچھی طرح ک dadsnapی ہے وہی لو فلیم بلکل لائٹ بلکل لو چھوٹی سی مطلب آنچ لو تو جی بس اب اس کو اچھی طریقے سے میں ملانا ہے اور میں نے اس سے فرصیف ایک منٹ پکانا ہے یہ اس طرح سے جڑ جائے گا بس جب یہ جڑنے لگ جائے تو فلیم ہم نے بالکل آف کر دی نہیں ہے یہاں پر جڑ گیا تھا اچھے طریقے سے فلیم میں نے آف کر دی اس کو میں نے ہاف کر لیا آدھا یہ رہا اور آدھا یہ رہا ہے اس کے اندر جی میں فوڈ کلر ایٹ کروں گی اس کے اندر اب میں اس کو اچھی طریقے سے ملا لوں گی فوڈ کلر داکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یہ جی مکس ہو گیا اب اس کو روم ٹیمپریچر پر ہم ٹھنڈا کر لیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد جی ہم فٹا فٹ سے بالس بنائیں گے یہ جی میں نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا اب میں نے پہلے وائٹ بال بنانی ہے وائٹ بال میں نے اس طریقے سے ویڈیو جو ہے نا فاسٹ فارور میں لگا دی ہے اس طریقے سے میں نے بلکل پروپر گھول بنانی ہے یہ دیکھیں اچھی سے پیاری سے ہماری بال بن گئی یہ ریڈی ہو گئی بس یہ میں اس طرح ساری بنا لوں گی ہاتھوں کو نا آئل سے گریز کر لی جائے گا وانا کوکنوٹ نا ہاتھوں پہ چپک جائے گا ٹھیک ہے یہ جلدی جلدی سے ہم اپنی بال بنانے گے ساری جیسے بھی آپ چاہو شیپ آپ دے سکتے ہو گھول چکور ڈائمنڈ شیپ جیسے بھی آپ چاہو یہ ساری میں بنا لیتی ہوں چکور ڈائمنڈ شیپ جیسے بھی آپ چاہو شیپ جیسے یہ دیکھیں جی لاسٹ والی بال ہو گئی اب یہ ساری بال یہاں بن گئی یہ چھوٹی بڑی سا میں نے بنا دی ہیں اب یہاں پہ میں نے جو پسا ہوا ہمارا کھوپ رہا تھا یہ لے لیا ہے جتنا بھی آپ چاہو لے سکتے ہو یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اس کے اندر جی اچھی طریقے سے ہماری بالز کو نا کوکنٹ میں کوٹ کر لینا ہے سی کوٹنگ کر لینا ہے اس کی پیاری سی دبا دبا کے نا سارا چپکا دینا ہے اس کے اوپر بڑا پیارا لگتا ہے یہ اچھا جی میں ساری اس طرح ہی کوٹ کر لوں گی اچھا میں نے جو پنک بنائی ہے نا وہ بھی میں اسی کے اندر ہی کوٹ کروں گی ضروری نہیں ہے کہ پنک کے نہیں ہے پنک ہی ہمارے پاس کوکنٹوں نہیں جی اسی کے اندر ہم کوٹ کر لیں گے اس کا کلر اور پیارا لگے گا ٹھیک ہے یہ ساری میں جلدی 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 کوٹ کر لوں گی پھر جی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ڈش آؤٹ میں نے کر دی ہے مزیدار سی کوکنٹ بول تیار ہے بلکل چھوٹی سی ریسپی اور بہت مزیگی بنتی ہے بچے تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے جب آپ یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ ٹرائے ضرور کیجئے کو مجھے فیڈبیک دیجئے آپ کی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ